حیرت انگیش شفائی خواد سے برے خوشدہ کا پھل ناظرین غزائی علوم کی روح سے اگر پھلوں کی بات کی جائے تو ہر موسم اور ہر رنگ کے پھل کھانا ہی صحت کے لئے بہتری نسکہ ہے لیکن ماہرین کا پرزور اسرار ہے کہ قدرت کے کھار کھانے میں بعض پھلوں کو خاص اہمیت حاصل ہے اور اب اس کی سائنسی تصدیق بھی ہو چکی ہے تو کیوں نہ آپ ناظرین کو بھی ان پھلوں کے فائد سے اگاہ کیا جائے ناشپاتی وزن گھٹانے میں اکسیر مناسب جسامت کی ناشپاتی میں اسی وزن کے سیپ کے مقابلے میں تیس فیز زیادہ فائبر ہوتا ہے پھر ناشپاتی میں پائے جانے والا فائبر جس میں بہت تیزی سے حل ہو کر اس کا حصہ بنتا ہے اگر آپ وزن گھٹانے چاہتے ہیں تو پھل ضرور کھائیں کیونکہ یہ بھوک کو دباتی ہے اور زیادہ کھانے سے بٹاتی ہے ناشپاتی کا پھل فائبر کولیسٹرول کو کابو میں رکھتا ہے خوبانی ایک خوبزہ ناظرین خوبانی وٹمن سیس میں دوسرے مفید فائٹو کیمیکلز اور انٹی ایکسیڈنٹ سے بھی برپور ایک فرط بخش پھل ہے یہ پھل خلیاتی سطح پر ٹوٹ پورٹ روک کر جسم کی تعمیر کر کے کئی امراض سے بچاتی ہے جن میں سے کینسر سر فرست ہے اس میں موجود وٹمن ایب بنائی کا محافظہ ہے جو انفیکشن سے بچاتا ہے دماغی اصاب کو تقویت دیتا ہے بچوں کے لئے مفید ہے کیلے پوٹائشم سے برپور ناظرین کیلوں میں موجود پوٹائشم پتھوں اور ازلات کو بہتر بناتا ہے اور خلیاتی سطح تک مادنیات اور ضرورتی مایات کے باہو کو جاری رکھتا ہے پابندی سے کیلے کھانا بلڈ پریچر کو معمول پر رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے کیلوں میں موجود مفید اجزاء آزمے کو بڑھاتے ہیں اور میدے کو طاقت دیتے ہیں کمزوری میں فوری طاقت کے لئے کیلے کا شیخ ضرور ازمائیے آڈو اور وٹامن سی ناظرین آڈو میں موجود وٹامن سی جسم کے لئے بہت اہم کردار دا کرتا ہے جسم کو تقویت دے کر اسے امراض سے لڑنے کے قابل بناتا ہے آڈو میں موجود فائبر کی بلند مقدار مدرس صحت کلڈا سٹر اور الڈیل کو قابل میں رکھتی ہے ناظرین یہ تو آپ کو آڈو کے بہت ہی کم فائدہ بتائے گئے ہیں جبکہ اس کے علاوہ بی آڈو کے بیش با قیمتی فائد ہیں آلو بخارہ اندرونی جسمانی سوزش کا علاج پاکستان میں بکسرت اگنے والے آلو بخارے میں پولی فینولز اور انٹی اکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں ان کی تھوڑی مقدار بھی پیٹ بڑھنے کا احساس دلاتی ہے اور وزن گھٹانے میں معاونت کرتی ہے پیٹ اور آنتوں کو بہتر آلد میں رکھتا ہے خون کو بڑھانے میں اہم ہے این میں وٹامن کے مگنیشیم اور پوٹاشم کی کچھ مقدار بھی موجود ہوتی ہے سیب کھائیے ڈاکٹر بگائیے ناظرین ایک سیب روزانہ کھانے سے ڈاکٹر لون دور رہتا ہے کہ سیب میں ایسے تمام اجزاء موجود ہیں جو آپ کو بیمار ہونے ہی نہیں دیتے سیب کھانے سے فالی کا خطرہ کم ہوتا ہے جسم کو مناسب مقدار میں فائبر بھی ملتا ہے امریکی ماہرین ازائیات کے مطابق سیب کو چھلکے سمیت کھانا چاہیے کیونکہ چھلکوں میں چھپے اہم اجزاء بھی صحت کے محافظ ہیں انگور کے درجن و فائد ناظرین انگور فوری طور پر تبانہی فرام کرنے والا فال ہے سرخ انگور انٹی اکسیڈنٹ اور دیگر اہم مفید اجزاء سے برپور ہوتے ہیں انگور کا بقاعدہ استعمال آپ کے پیپڑوں اور سانس کی نالی کو صحت مند رکھتا ہے روایت حکمت میں انگور کے چالیس سے زائد فوائد لکھے ہیں یہ کمزوری دور کرتا ہے خون بناتا ہے اور سرطان کی روک تھام کرتا ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی انفرمیشن پر مبنی ویڈیو ناظرین اگر آپ ہماری ویڈیوز یعنی ہماری نسخ جاتے اچھے لگ رہے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کریں اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ آپ سب کا حامن اثر ہو اللہ نگے بان